مذہب اسلام اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کی تمامی لوگوں کو پیار اور محبت سے رہنے کے لیے بتاتا ہے اور کسی بھی شخص پر ظلم و ستم نہیں کرنے دیتا یہ مذہب اسلام ہے لیکن یہاں پر امریکہ سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر کے آئی ہے جہاں پر امریکہ لوگوں پر اپنے نظر جمائے رکھتا ہے اور لوگوں پر تمامی طرح طرح سے بیان دیتا رہتا ہے لیکن اس وقت امریکہ سے یہ بہت بڑی خبر آنا کہیں نہ کہیں امریکہ کو جھمیلے میں ڈال سکتا ہے لیکن اس وقت یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں تیزی سے فیل رہا ہے مذہب اسلام اور قرآن پاک سیکھنے غیر مسلم پہنچ رہے ہیں مذہب یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری سے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل رضا ورلڈ پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کہ آنے والا ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمیں ایشٹاگرام پر فولو کر لیں ساتھی ساتھ ٹویٹر پر بھی فولو کر لیں جہاں پر ہم اکثر ایکٹیو رہا کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ حال ہی میں ایک ریسرچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے تیزی سے فیلنے والا دھرم اسلام ہے ہر طرف پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکچہ سے پریرت ہو کر لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں امریکہ میں بھی غیر مسلم اسلام دھرم کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اسلام دھرم ایک پاک صاف اور انصاف پسند دھرم ہے یہاں کسی کے ساتھ بھی بھاؤ نہیں ہوتا یہاں پر آپ لوگ سکرین پر اس وقت نیوز پیبر کی کٹنگ بھی دیکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ غیر مسلم جو کی ابھی تک اسلام کے خلاف باتیں گرا کرتے تھے اسلام کے خلاف طرح ترہگی باتیں بنایا کرتے تھے لیکن آج وہی لوگ مسجد جا رہے ہیں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں تک کی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ لوگ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں یعنی اسلام کی وہ باریکیاں دیکھ رہے ہیں وہ باریکیاں سیکھ رہے ہیں کہ آخر کار مذہب اسلام میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے امریکہ کے کیلیفورنیا مسجد کی کچھ تصویریں شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں ان تصویروں کو کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کچھ امریکی غیر مسلموں نے اسلام کو جاننے کے لیے کیلیفورنیا مسجد کا دورہ کیا ہے وہاں پر کئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں اچھی طرح سے جاننے کے لیے اسلام کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں جو وہاں پر غیر مسلم ہیں ان لوگوں نے اب اپنا روخ جو ہے مسجد کی جانب کر لیا ہے وہ لوگ مسجد میں جا رہے ہیں اور اسلام کو باریکی سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کئی سارے غیر مسلم لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے جاننے کے لیے اسلام کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں ان لوگوں کو قرآن پاک بھی دیئے گئے ہیں بطور تحفے میں تاکہ وہ لوگ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکے ایسا کئی بار دیکھنے کو ملا ہے نیدر لینڈ، نیوزی لینڈ، نیو یارک کے ساتھ امریکہ کے راجیوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے پیو ریسرچ سینٹر کا یہ بھی دعبہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی سنکھیا 33 لاکھتے آس پاس ہے لیکن اس وقت یہ خبر نکل کر کے آنا کہ امریکہ میں غیر مسلم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مذہب اسلام کو باریخی سے دیکھ رہے ہیں امریکہ کو 32.2 کروڑ کی آبادی میں مسلمانوں کی حصے داری لگ بگ 1% ہے ریسرچ سینٹر کا یہ بھی دعبہ ہے کہ 2050 تک امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی سنکھیا موجودہ اس طرح سے اور زیادہ ہو جائے گی سعودی عرب میں استحط مکہ اور مدینہ شریف مسلم سماج کے لوگوں کے لیے کافی زیادہ پوترستان ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے اور باقو بھی اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کا مسلمانوں کے لیے کیا مقام ہے اور مسلمان وہاں کے لیے کتنی زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ہر سال یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جو کی تقریباً اگر انڈیا انڈیا کی بات کی جائے تو کئی لاکھ لوگ دس لاکھ تقریباً دس لاکھ لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے تو کورونا کی وجہ سے اس سال حج کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ کم رہی حج کرنے کے ساتھ ساتھ شوشل ڈیٹینسنگ ماسکہ پہننے ابھی آنیواری کیا گیا تھا لیکن یہ بات تمامی لوگ اچھی طرح سے چانتے ہیں کہ جب حج کا مبارک شفر شروع ہوتا ہے تو کافی تعداد میں لوگ مدینہ شریف جانا شروع کر دیتے ہیں جو عقیدت مند مدینہ شریف جانے کے قائل ہوتے ہیں مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں وہ اس کا سارا پروسیز کرتے ہیں اپنا پاسپورٹ بنوانا اس کو اپلائی کرنا اس کے بعد اس کی فیس وغیرہ جمع کرنا اور اس کے بعد لوگ مدینہ شریف پہنچتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور مدینہ شریف پہنچتے ہیں حج کے عرقان ادا کرتے ہیں اس کے بعد جا کر کہ لوگ کہیں حج کے مبارک سفر سے لوڑتے ہیں ایسا ہی یہاں پر بتایا گیا کہ جس کس طرح سے لوگ مذہب اسلام سے محبت کرتے ہیں مذہب اسلام کی باریخیوں کو سمجھتے ہیں مذہب اسلام کی باریخیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی امریکہ کے نیو یورک سے یہ خبر نکل کر کیا رہی ہے کہ ان دنوں وہاں کی مسجدیں کافی زیادہ بھری بھری نظر آ رہی ہیں اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ کافی تانت میں غیر مسلم لوگوں نے مسجد کا روخ کر دیا ہے وہ لوگ مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں وہ غیر مسلم مذہب اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار مذہب اسلام میں کیا ہے مذہب اسلام کی باریخیاں کیا ہیں مذہب اسلام کس کام کو ہمیں کرنے سے روکتا ہے مذہب اسلام ہمیں کس کام کی اجازت دیتا ہے اس چیز کو لے کر کہ ان دنوں وہاں پر کافی تعداد میں لوگ مذہبوں کا روخ کیے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر غیر مسلم لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کے لئے دی گئے ہیں تاکہ وہ لوگ قرآن شریف پڑھیں قرآن شریف کا مطالعہ کریں اور قرآن شریف کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں کہ قرآن کس طرح کا پیغام دیتا ہے کس چیز سے روکتا ہے کس چیز کو منع کرتا ہے اور کس چیز کی اجازت دیتا ہے اس چیز کو لے کر کے کافی زیادہ خبریں اور فوٹوز شوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہے ہیں میرے پیارے دوستوں ساتھیوں اگر آپ بھی مذہب اسلام کو سچا مذہب جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھی ساتھ اپنے عزیز دوست رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں